اونسا ایسا سپلتا کا شتر نلین آپ کو دے جائے جو آنے والے آپ کے پرکشا پرناموں میں آپ کو بھی بلندیوں تک پہنچانے میں کہیں مددگار کر جائے اس لئے آپ سبھی بہتی شانتی کے شاد میں نلین کے ویچاروں کو سنیں گے ان سے ابھیبوت ہوں گے ان سے پریریت ہوں گے اپنے آپ سے یہ شوگند یہاں سے لے کے جائیں گے کہ ہاں آج جو آتیسپائزی جو شواغت نلین کے لیے ہوا ہے جو سممان یہاں ہوا ہے جو پورا پرنس پریوار اور لوینس کلپ فلک پاورڈے بچھا کر بیٹھا ہے آنے والا کل آپ کے لیے بھی کچھ ایسا ہی ہو آنے والا ہر پوپل آپ کو بھی کچھ ایسی خوشیاں لے کر آئے آپ کے لیے ہی کچھ ایسی خوشیاں کی شوگات لے کر آئے ہلو اس ویڈو اس پانسر بائی ہومبرسیٹی ڈوٹ کم ہومبرسیٹی ڈوٹ کم پروائید یا ہوتیل پیجی ان پلائد آن یور کمپٹ جان سوڈوٹ نووووووووووووووووووووووووووووووووOOooong Musu mistu gw assistber ode select your host and visit right now and do not forget to put our referral code and get the 50% of peripheral code and the website official link are in the description. Check out now. میں نلیج سے پوچھنا چاہوں گا کہ نسی آرٹی ہے وہ کس کس سبجیکٹ میں importance رکھتی ہے آپ کے لئے آپ کے لئے نسی آرٹی کا کیا رول رہا ہے آپ کی سچیز کے لئے نیٹ اور جی میمز سب میں سب سے بڑا امپورٹنٹ اور انسی آرٹی کا یہ ہے چاہے فیزیکس ہو چاہے کیمسٹری ہو چاہے بیولوجی نسی آرٹی اچھی طرح سے ریوائز ہونا چاہیے ملٹیپل ریڈنگز لگی ہونا چاہیے بار بار پڑھیں اسے ایک بار نہیں جتی بار آپ پڑھ سکے انسی آرٹی کو اتی بار ریپیٹ کریں انسی آرٹی کی ہر ایک لائن امپورٹنٹ ہے نیٹ میں آلموسٹ سارے کوشن انسی آرٹی بیزدی آتے ہیں کیمسٹری کا بیپر آلموسٹ انسی آرٹی بیزد رہتا ہے کوئی بھی کوشن انسی آرٹی کے باہر نہیں جاتا سیمیلرلی بائیو میں بھی ایسا ہی رہتا ہے آپ انسی آرٹی پہ پورا فوکس رہیں رکھیں اور جو بھی آپ کو پڑھائیں جا رہا ہے کوچنگ میں اسے اچھی طرح فالو کریں جادہ ادھر در کے بکس آپ ریفر نہ کریں انسی آرٹی کے ہی کوشن سالز بریں اور انسی آرٹی وہ اچھے طرح سے دیا رکھیں میں نلین میں کہتے ہیں ساہت ڈاکٹر نلین کاؤں تو زیادہ اچھا لگے گا ڈاکٹر نلین سے میرا سوال رہے گا کہ جب جب بھی ایک پنچی ہے اپنے پنکھوں پر وشواس کرتا ہے تو اس کو بڑی دور تک سارا آسما سے خود کا ہی نظر آتا ہے آپ میں بھی کیا وہی اسی طرح کا confidence جو اندر سے آپ کا اتمی وشواس تھا جب سروات سے آپ تیاری کرنے لگے تھے کیا وہی اتمی وشواس تھا کہ ہاں میں ایک دن ایک بہت اچھے لیول پہ پہنچوں گا جو آپ کو پڑھائے جا رہا ہے اسی پہ بار بار فوکس رکھیں اور اسی کو بار بار ریپیٹ کریں اور ایک ایم منا کے چلیں مجھے اچھے رنگ سے نکلنا ہے تب جا کے ہم کہیں اچھے کالیج میں نکل پائیں گے تو ایک ایم بہت ہون ہو ہون ہو بہت ضروری ہے اور بس سیلسٹڈی پہ بہت فوکس رکھیں ڈاکٹر نلین میں جاننا چاہوں گا کچھ جو اسٹوڈینٹ ہیں ان کے فیزیکس کا ایک در بٹھا رہتا ہے دماغ میں آپ اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے یہ سٹوڈینٹ فیزیکس کے لیے کیا سٹیٹیجی یوز کریں جن سے جو فیزیکس کا ان کے فو بیہا ہے وہ بار آئے ہیں اس سے میرے بھی پہلے 11 میں فیزیکس کا فو بیہا تھا بیکوز ہم سٹارٹنگ میں فیزیکس رٹنے ہی ہوش کرتے ہیں جو بھی بچے فیزیکس رٹنے ہی کوش کریں گے انہیں ہمیشہ فو بیہ رہے گا آپ رٹے مدھ سمجھیں جو آپ کو ٹپک پڑھا جارہے ہیں سمجھیں بیکوز نیٹ میں سیم کوشن نہیں آئے گا کبھی نئے کوشن آئیں گے چاہے نیٹ ہو چاہے جے ہی ہو تو آپ کے کنسپٹ کلیر ہوں گے تو آپ کو ہی بھی تریا کوشن ہنڈل کر پائیں گے آپ کو در نہیں لگے گا آپ ایک دم انسیارٹی پہ اچھے در ریوائز کریں کوشن پیکٹس بڑھائیں پریویسیر کوشنز جو ہوتے ہیں جو پرانے کوشن ہیں جیل کے اگر آپ نیٹ کے سوڈنٹ تو نیٹ کے کوشن کریں اور دیکھیں کیسے کوشن آتے ہیں ٹائم بیسٹ ٹائم لگا کے پڑھائی کریں اور پیپر میں ٹائم لگا کے کریں اس سے آپ کا فیدیکس کا دورہ دا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوگا اور کوشن پریکٹس بڑھائیں فیدیکس میں تو اس سے آپ کا فیدیکس کافی سٹراؤنگ ہو سکتا ڈکٹر نالین کسی شائر نے کہا ہے کہ خوابوں کے پالنے میں جھلا کر حقیقت کو شولا دیتی ہے چند گھنٹے ہی صحیح نیند ہر درد بولا دیتی ہے تو آپ نے نیٹ کی جو پرپریشن کی All India level پہ فیسٹ رینک آپ کی رہی ہے آپ نیند کتنی ایک سٹوڈنٹ کو لینی چھے ڈائٹ کس طرح کی لیول اس کو ایک منیز کر کے چلنا چھے نیند اور ڈائٹ کے لیے آپ اپنے ویچار بیکٹ کریں اپروپریٹ صحیح ماترہ میں نیند بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ ایٹ لیسٹ سیون آر سات گھنٹے کی نیند جرور لیں اس سے کم نہ اس سے زیادہ سات گھنٹے کی نیند ایک دم صحیح ہے اور اتنا ہمیں برین کو ریلیکس کرنے کیلئے بھی چاہیے لیکوز ہم پورے چاپیس منٹ تو پڑ نہیں سکتے تو سات گھنٹے ہمیں برین کو ریس دینا چاہیے باڈی کو ریس دینا چاہیے تو سلیپ پیٹن بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ ایک اپنا سکیڈول بنائیں اسی کو فالو کریں اور اسی نیند کو اچھی طرح سے پوری کریں تب ہی پڑھائی میں من لگ پائے گا کانسنٹریشن تب ہی بن پائے گی ڈائیٹ بھی کافی ایمپورٹنٹ ہے آپ بھارے کھانا کھائیں بہت زیادہ نہیں کھائیں بکاوز آپ کی آپ کا ایکزام تو آپ کی طرحیت خراب ہوگی آپ کوئی پرابلوم آئے گی آپ کو یہ سب کچھ مینیج کرنا ہے ابھی آپ اپنے لیور پر مینیج کر رہے ہیں تو آپ ڈائیٹ پیٹن پر بھی دھیان رکھیں ہیلتی فوڈ کھائیں ابھی زیادہ از زیادہ اور بھار کا فوڈ تھوڑا اوائیڈ کریں یا پھر تھوڑے کم ماترہ میں لیں جس سے آپ کی طبیت ایک دم اچھی بنی رہے اور زیادہ دو دو گھنٹے یا پھر کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں جس سے آپ کو برین اکٹیو رہیں اور پانی اچھی ماترہ میں پیئے ایسپیشلی ابھی گرمی میں ڈیا ایڈرشن کی بہت جاتا چانسز ہیں تو کیا بات ہے ابھی سے ابھی سے صلاح چالو کر دیا ابھی سے پریکٹس کسی باتیں آنے لگ گئی ہے بہت خوب ڈاکٹر نالین کر ڈاکٹر فیملی سے بلونگ کرتا تو وہ چیزیں رگ رگ میں بسی ہوئی ہے میرا آپ سے کیوشن رہے گا ڈاکٹر نالین سے کی جب ٹیسٹ سری چلتی ہے کچھ سٹوڈینٹ ٹیسٹ میں ایک دو ٹیسٹ میں بہت اچھا سکور کر پاتے ہیں اور اچھانک کوئی ایک ایسا ٹیسٹ رہتا ہے جس میں ان کا سکور نیچے آ جاتا ہے تب وہ بچہ ہے کہ ڈپریسن میں چلا جاتا ہے کہ میری رینک نیچے چلی گئی اس سمیے کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو اور اگر آپ کے ساتھ نہیں بھی ہوا ہو تو آپ ان سٹوڈینٹس کو کیا سجیسن دینا چاہیں گے کہ اگر آپ کی رینک نیچے آ گئی تو آپ کو ڈپریسن میں جانے کے بجا اس میں کیا سودار کرنے چاہیے میرے ساتھ بھی بہت ہوا ہے ایسا ہے کہ یہ رینک اچھے چل رہی تھی اتنا سے ڈپ کر گئی تو کونفیڈنس ایک بار ڈاؤن ہوتا ہے بٹ پیڈنٹس سا سپورٹ رہتا ہے ٹیچر سا سپورٹ رہتا ہے تو کافی ہلپ کرتا ہے مورال سپورٹ اچھا ہوتا ہے گھر پہ اور ٹیچرز کا تو اس کو آپ اچھے طرح سے اچھے وی میں لیں پوزیٹیو وی میں لیں اور واپس اچھے طرح تیاری کریں اور اور اچھا گھنڈے کوئش کریں ڈپریشن میں مچ جائیں سٹریس ہینڈل کرنا سیکھیں سٹریس کوئی آوائیڈ نہیں کرتا سٹریس سکھو ہوتا ہے سٹریس ہینڈل کرنا آنا چاہیے تو آپ اسے اور اچھے طرح اگلی بار محنت کریں پیپر میں کیا گلتی ہو اسے واپس چیک کریں اور اگلی بار ٹرائے کریں کہ میں وہ گلتی صدار ہوں تو میرے ساتھ بھی بلکل ایسا ہوتا تھا بٹ وہ ہی بار بار آپ اسے ریپیٹ کرتے رہیں اور اپنی گلتیوں پر فوکس رکھیں جو ویک پوائنٹ ہے اسے نہ چھوڑیں جو آپ کی سٹروم پوائنٹ ہے جو آپ کی اچھا آپ کو جو جو کپک اچھی طرح آتا ہے اسے تو ریپیٹ کرتے رہیں اور جو کپک آپ کو ویک ہے اسے چھوڑیں اپنے سکور اور اچھا کر سکتے ہیں اور اچھا میڈیو کالیج آپ کو مل سکتا ہے تو ڈیپریشن مانے کی کوئی بات نہیں آپ اچھی طرح سے پڑھتے رہیے بس اوکے ڈوٹر نائن میرا انتیم سوال رہے گا آپ سے اور ساید آج کے یود کے لیے آج کے سٹوڈینٹس انہیں سب سے امپورٹینٹ کیوشن رہے گا آج کے سٹوڈینٹس کہیں نہ کہیں انڈروڈ فون کے پر تھی سوشل میڈیا فیس بک واتس اپ انسٹراغرام کے پر تھی بہت زیادہ اٹریکٹ رہتے ہیں سٹوڈینٹ لائپ میں جب وہ نیٹ یا آئی 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 ٹی کی تیاری کر رہے ہیں ٹی وی سارے منور انجن کے ساتھ آپ اس میں لے لیجئے گا تو کیا انہیں سٹوڈینٹس کو ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے یا پھر سوشل میڈیا کا یوز اپنے پھر سوشل میڈیا اور سمارٹ فون وہ اگر آئیڈ کیا فون بس اپنے پیڑنٹ سے بات کرنے کے لیے رکھیں اور فرینڈ سے ڈسکس ڈاؤ ڈسکس کرنے کے لیے رکھیں یہ سمارٹ فون ٹی وی میں ان سے دور رہا اور مجھے فائنلی بینیفیشل رہا مجھے اچھا لگا کہ ان سے دور دوری بنائی رکھی بکوز بات میں دو سال کے بعد آپ بس پوری لائی فڈی آپ جو فون مانگیں جو جتنا ٹی وی آپ دیکھیں ابھی آپ کو کریئر بنانا ہے تو ابھی آپ میرے آکارڈنگ آپ کو دو سال انہیں تھوڑا سا آوائیڈ کرنا چاہیے بکوز کئی یوز کے چکر میں آپ میسیوز زیادہ نا کرنے اور آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ کے پاس پیچرز آویلیبل ہیں آپ ان سے پوچھئے نیٹ کے جگہ آپ پیچر سے پوچھے جادہ سمجھ میں آئے گا آپ کو تو میرے آکارڈنگ اور شاید آج یہی وجہ ہے کہ جتنی دوری سوسل میڈیا سے رکھی آج سوسل میڈیا خود اپنے آپ کیچا چلا رہا ہے نلین کے پاس نلین کو اگریم بہوشے کی بہت بہت شک کام نہ ہے پرنکس اکیڈمی کی طرف سے پورے پرنکس پریوار کی اور سے آپ کے شنیرے اور اگریم بہوشے کی ایک پار پھر سے بہت بہت شک کام نہ ہے کہ یہ منجلیں بڑی جدی ہوتی ہے حاصل کہاں نصیب سے ہوتی ہے مگر وہاں طوفان بھی ہار جاتے ہیں جہاں کستیاں جد پر ہوتی ہے جہاں کستیاں جد پر ہوتی ہے نلین اور نلین کی پریوار کا بہت بہت آبار بہت بہت دنے والد Thank you All the rest to everyone Thank you ایک پاس جھوڑا تالیا دونہ آتو پر پاکر نلین کے لیے جھوڑا تالیا سوشوکر پر سمان ڈکٹر نلین کھنڈیلوار All India Lair First Rank نیت بہت دا سمانڈیلوار موسیقی موسیقی